نئی صبح کی آڈیو کولم سروس میں خوش آمدید روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے شکریہ شکیل صاحب کولم نگار ہے حامد میر اور آواز ہے ملیحہ امین کی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا ہمارے ساتھ وولنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.niceubhar.org یہ ایک خوفناک وارننگ ہے امپیریل کالج لندن نے 26 مارچ کو جاری کردہ اپنی ایک ریسرچ ریپورٹ میں کہا ہے کہ کرونا وائرس کا بروقت علاج دریافت نہ کیا گیا تو 2020 میں چار کروڑ انسانوں کی ہلاکت کا خطرہ ہے عالمی دارہ صحت کے تابون سے تیار کی جانے والی اس ریسرچ ریپورٹ کے مطابق کرونا وائرس سے سات عرب انسان متاثر ہوں گے جن میں سے چار کروڑ مارے جا سکتے ہیں قابل غور پہلو یہ ہے کہ اس وقت دنیا کی آبادی سات عرب اسی کروڑ انسانوں پر مشتمل ہے دو سو سال پہلے تک دنیا کی آبادی ایک عرب سے زیادہ نہ تھی لیکن جیسے جیسے انسان کی طاقت میں اضافہ ہوتا گیا دنیا کی آبادی بڑھتی گئی انسانی آبادی میں اضافے نے لالچ اور ظلم میں بھی اضافہ کیا طاقتور لوگوں نے اپنے آپ کو ناقابل تسخیر سمجھنا شروع کر دیا اور کوئی اپنے ملک کے ادارے کے لیے ناگزیر قرار پایا لیکن آج وہ سب جو اپنے آپ کو ناگزیر اور ناقابل تسخیر سمجھتے تھے کرونا وائرس سے بھاگتے پھر رہے ہیں سب کاروبار بند ہو رہے ہیں صرف ایک کاروبار پھیل رہا ہے یہ مردے دفنانے اور ان کی آخری رسومات کے احتمام کا کاروبار ہے ہم نے کتابوں میں پڑھا تھا کہ اچھے لیڈر کی صلاحیتوں کا پتہ بہران میں چلتا ہے اور اچھے حکمران کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب اس کے پاس طاقت اور اختیار آ جاتا ہے آپ دیکھئے سپر پاور امریکہ کے صدر ڈانلڈ ٹرم نے اپنی بے وقوفی سے نیو یورک کو کرونا وائرس پھیلانے کا سب سے بڑا مرکز بنا دیا جب کرونا سے لڑنے کا وقت تھا تو ٹرمپ اپنے میڈیا سے لڑا تھا برطانیہ کے وزیر اعظم بوریس جانسن میڈیا سے لڑائی میں دو قدم آگے چلے گئے جب میڈیا نے کرونا وائرس کے خلاف موصوف کے اقدامات کو ناکافی قرار دیا تو بوریس جانسن نے میڈیا کو نیچہ دکھانے کے لیے ڈاکٹروں کی ہدایات کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا اور لوگوں سے ہاتھ ملانا شروع کر دیا اب موصوف کرونا وائرس کا شکار بن چکے ہیں اور اپنے کمرے میں بند ہیں میڈیا کے خلاف یہ احمقانہ جھگڑالوپن کئی طاقتور لوگوں کو عبرت کا نشان بنا رہا ہے یہ وقت اتحاد قائم کرنے کا ہے لیکن کچھ حکمران اور ان کے خوش آمدی وزیر و مشیر قوم کو تقسیم کرنے میں مصروف ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ اور میں ان چار کروڑ افراد میں شامل ہوں جنہوں نے اس سال کرونا وائرس کا شکار ہونا ہے ویسے بھی موت کسی بھی لمحے آ سکتی ہے لیکن اس وقت جب پوری دنیا کرونا وائرس کے حملے سے پریشان ہے تو پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان اپوزیشن اور میڈیا کو زیر کرنے کے جنون میں مبتلا ہے یہ کوئی راز نہیں رہا کہ نیپ اور ایف آئیے کے علاوہ ایک سیویلین انٹیلیجنس ایجنسی کے ذریعے اپوزیشن اور میڈیا کی اہم شخصیات کو کسی نہ کسی طریقے سے سبق سکھانے کے جواز تلاش کیے جا رہے ہیں سابق وزیر اعظم شاہد خاقان اباسی کے ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے جا چکے ہیں سابق وزیر اعظم نواز شریف کو بھی نیپ نے اکتیس مارچ کو لاہور میں طلب کر لیا ہے نواز شریف کو جن گروپ کے ایڈیٹر ان چیف میر شکیل و رحمان کے خلاف بنائے گئے مقدمے کی انکوائری کے سلسلے میں طلب کیا گیا ہے حالانکہ نیپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ نواز شریف لندن میں ہے اور پچھلے کئی دنوں سے حکومت پاکستان نے اپنی سردیں بن کر رکھی ہیں اور فلائٹ آپریشن موتل کر رکھی ہے نواز شریف پاکستان واپس نہیں آ سکتے نیپ کی طرف سے نواز شریف کی طلبی کا یہ نوٹس چیخ چیخ کر بتا رہا ہے کہ اس ساری کاروائی کے پیچھے چیرمن نیپ نہیں کوئی اور ہے چیرمن نیپ سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن اتنی کچھ فہمی کا مظاہرہ نہیں کر سکتے کہ ملک کے سردیں بند ہوں اور وہ نواز شریف کو طلب کرتے پھر رہے ہیں یہ کام تو انتقاب کی آنگ میں جلنے والا کوئی احمق ہی کر سکتا ہے جو میر شکیل و رحمان کو سلاکھوں کے پیچھے بند کر کے اپنی انا کو تسکین دے رہا ہے اور اس غلط فہمی کا شکار ہے کہ وہ ہمیشہ اقتدار میں رہے گا اسے شاید معلوم نہیں کہ اس نے میر شکیل و رحمان کو سلاکھوں کے پیچھے پھیک کر ان کے قدمے بہت اضافہ کر دیا ہے میری بات یاد رکھئے گا ہم ایک اہم تاریخی دور سے گزر رہے ہیں اور کچھ عرصے کے بعد جب آج کا دور ماضی بنے گا تو آئندہ نسلو کو بھی یہی بتایا جائے گا کہ پاکستان کا ایک وزیر آزم عمران خان ہوا کرتا تھا جب دنیا کرونا وائرس سے لڑ رہی تھی تو اس نے پاکستان کے سب سے بڑے اخبار کے ایڈیٹر انچیف میر شکیل و رحمان کو ایک جھوٹے مقدمے میں گرفتار کرا دیا کوئی اس گرفتاری کے الزام چیئرمن نیپ پر نہیں ڈالے گا کیونکہ نیپ اور اس کا چیئرمن کسی کو یاد نہیں رہیں گے تاریخ میں صرف ان لوگوں کو یاد رکھا جائے گا جن کے حکم سے ظلم ہوا اور وہ یاد رکھے جائیں گے جنہوں نے ظلم کے سامنے سر جھگانے سے انکار کیا تاریخ میں ان منصفوں کو یاد رکھا جائے گا جنہوں نے منظوموں کو انصاف دیا اور وہ سب بھی یاد رکھے جائیں گے جو ایک اہد ستم میں کلمہ حق بلند کرتے رہے میر شکیل و رحمان اس باپ کا بیٹا ہے جس نے تحریک پاکستان کے دوران قائد عظم کی جنگ کو روزنامہ جنگ کا مشن بنایا سن 1990 میں روزنامہ جنگ کے پچاس سال پورے ہوئے تو اس اخبار کے بانی میر خلیل و رحمان نے ایک انٹریو میں بتایا کہ انہوں نے تحریک پاکستان کے زمانے میں اپنے اخبار میں لکھ دیا کہ مسلمانوں کو انگریزوں کی فوج میں بھرتی نہیں ہونا چاہیے تو انگریز سرکار نے انہیں ڈیفینس آف انڈیا رولز میں گرفتار کر لیا اور 23 دن جیل میں رکھا میر خلیل و رحمان انگریز سرکار کے اتاب کا نشانہ بنے اور میر شکیل و رحمان ان حکمرانوں کے اتاب کا نشانہ بنے جو دیسی انگریزوں کی کرپشن ختم کرنے کا نعرہ لگا کر اقتدار میں آئے اور آج کرپ لوگوں کے جھرمت میں بیٹھ کر انتقام کی سیاست کر رہے ہیں کل میں عمران خان کی سوانے عمری دوبارہ پڑھ رہا تھا جو کچھ سال پہلے انہوں نے آٹوگراف کے ساتھ مجھے دی تھی اس کتاب میں انہوں نے بار بار کیپیٹل ٹاک میں اپنی حق گوئی کا ذکر کیا ہے یہ کیپیٹل ٹاک کہاں نشر ہوتا تھا جیو نیوز پر عمران خان اس شو پر اپنی باتیں کہہ کر چلے جایا کرتے تھے اور بات میں میر شکیل و رحمان اور مجھے ان کی حق گوئی کا خمیازہ مگتنا بڑھتا تھا لیکن شکیل صاحب نے مجھے کبھی نہیں کہا کہ بس کرو بہت ہو گیا اب عمران کو نہ بلائے کرو جب عمران خان نے دوہزار تیرہ کے انتخابات میں دھانلی کو بے نغاب کرنے کے لیے مجھے سپریم کورٹ میں بلائیا تو میں نے وہاں جا کر گواہی دے دی کہ ہاں دھانلی ہوئی لیکن شکیل صاحب نے مجھے نہیں روکا آج وہی میر شکیل و رحمان سلاخو کے پیچھے ہے انہیں اپنے بیمار بھائی میر جعوید و رحمان کے پاس ہونا چاہیے تھا جو کینسر کا شکار ہیں لیکن وہ سلاخو کے پیچھے ہیں کیونکہ انہوں نے سودے بازی سے انکار کیا اور تاریخ کی رائٹ سائٹ پر کھڑے ہو کر نئی تاریخ بنا رہے ہیں جس پر ہم فخر کریں گے شکریہ میر شکیل و رحمان یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا ہمارے کانٹینٹ سے متعلق اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائے استعمال کیجئے موسیقی